آپ تیار ہو گئے ہیں ویڈیو اچھی لئے رہے ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ روک اللہ کرے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت ہے جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے اور ہم سب کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھیں آج کچھ سپیشل کباب بنا رہی ہوں یہ میں نے کیمہ لیا ہے یہ کدو کش کیا ہوا کدو ہے ساتھ میں یہ پیاز ہے یہ ہرا دنیا ہے ساتھ میں یہ ہری میرچ ہے لسن ہے یہ تھوڑا موٹا موٹا چوک کیا ہے اور ساتھ میں ہرا پیاز ہے اب باقی چیزیں بھی ڈال لیتے ہیں کدو کے اور کیمہ کے بڑے زبردست کواب بنتے ہیں آپ لوگوں نے ضرور بنانے اور کھانے مجھے بتانے اور مجھے واج ٹائم کئی اشد ضرور تھے آپ لوگوں نے مجھے واج ٹائم دینا ہے اور آپ لوگ ہمارے ساتھ تعم کرتے رہتے ہیں یہ ضرور کرنا ہے کہ مجھے واج ٹائم چاہیے تھوڑے میری ویڈیو ٹائم نہ بھی ہو تو بھی کوشش کریں کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پہلے بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں مجھے ٹائم دیتے ہیں اور کمچ بھی کرتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں اور آگے بھی کرنا ہے یہ لازمی کرنا ہے یہ واج ٹائم بہت کام ہے میرا بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ تعم کروں گی یا آپ نے میرے ساتھ تعم کرنا ہے کچھ خواب کے لئے یہ واقعی چیزیں ڈال لیتے ہیں یہ دو چمچ چاول کاٹے یہ ڈال دوں گی تھوڑی سی اجوائن ہے یہ ڈال دیتے ہیں چھوڑی گریش کر لیتے ہیں ہاتھ سے ڈال دی اس میں داکی مسالیں ڈال لیتے ہیں یہ گرم مسال ہے لال میرچ چھوڑکی ایک ہلتی ڈالوں گی کلر کے لیے اور تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں تقریباً پونی چمچ نمک کی ڈال دی ہم نے تھوڑی سی میرچ مجھے کم لگ رہی میں اور ڈال دیتی ہوں مسال اس میں بہت زیادہ نہیں ڈال دی مناسب سے ہی ڈالوں گی تھوڑا سا میں مسالہ ڈالوں گی کچھ خاص تھوڑا پیکٹ کا مسالہ ہے کباب والا ڈال دیتی ہیں آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں چاہیں تو نہیں ڈالیں اچھا لگتے ہیں تو ڈال دیں میں نے ڈال دی ہے باقی آپ کی مرضی آپ کو اچھا لگتے ہیں تو ڈالیں اب میں دھو چمچ بھائی کے ڈال دوں گی بیسن کے آپ اگر کچھ اور ڈال رہے ہیں بینڈنگ کے لیے آپ اور کچھ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بیسن ڈال دیا ہے میرے جو کباب ہے بہت سارے کباب میں نے لے دائی رہی بھی دی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ہر کباب کی اپنی اپنی ریسپی ہے یہ ہی ہوتا ہے کہ کباب بہت سارے ہم لوگ بناتے ہیں اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو مسالے ہوتے ہیں جو چیزیں ہوتی ہوں مختلف ہوتی ہیں یہ رہ دنیاں گھر کا سکایا ہو اس میں کچھ پتے بھی ہیں اور ساتھ میں یہ دانے بھی ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے تھوڑے مسل کے اسے بڑا اچھا فلیور آتے ہیں کباب کا خوشبو ماشاءاللہ اتنی تیاری خوشبو آ رہی ہے ایک انڈا ڈال دوں گی اس ساری چیزیں میں نے آپ کو بار بار بتائیں ہیں اور ساتھ میں بتائیں ہیں کوئی چیز مس نہ ہو جائے اس میں جو نئی کام والی بچیں ہوتی ہیں نا ہم کو بڑا مسئلہ ہوتے ہیں ہم لوگ جو کچھ ٹائم گزار لیتے ہیں اتنا مسئلہ ہمیں نہیں ہوتا جتنا نئی بچیں کو ہوتے ہیں یہ کھرے کھرے مسالیں ہیں اس میں سارے ہیں پہلے اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اگر بائنڈنگ کے لیے آپ کو کوئی چیز کم لگ رہی ہے جیسے بیرسن یا انڈا کم لگ رہا ہے آپ کا کباب زیادہ ہے مسالیں کم لگ رہے ہیں آپ نے زیادہ کو بنانا ہے یہی چیز آپ زیادہ کر سکتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے میں نے ایک چمچ ڈالے آپ دو چمچ ڈال سکتے ہیں اگر اس سے بھی کم بنا رہے ہیں تو آپ ایسا کریں اس سے آدھی چمچ ڈال رہے ہیں ہر چیز فلیور جیسے نمک اور مرچوتے ہر بندہ اپنے حساب سے کھاتے کوئی زیادہ کھاتے کوئی کم کھاتے باقی ریسپی یہی رکھیں آپ مسالیں اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر لیں تھوڑا سا بیرسن کم لگ رہے ہیں جیسے مسالہ میں تیار کر رہی ہیں تو مجھے پتہ چل رہا ہے اس میں تھوڑا سا بیرسن کم ہے تو میں آدھی چمچ ڈال دیتی ہوں اس میں کوئی آریج نہیں ہے کہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہے کہ آپ مسالہ جب بھی بنائیں اس کو تھوڑا ریسٹ دیں جتنا ریسٹ دیں گے مسالہ ایک دوسری میں اچھے سے جذب ہوگا تو آپ کے کباب اچھے بنیں گے یہ بات ہے اس میں آدھا سمجھ میں نے بیرسن کور ڈال دیا اب اس سمجھ سے میکس کر لیں گی یہ جو قدوں والا ہے ہے نا اس کے فلیور بھی بڑا اچھا آتے ہیں اور کھیما بھی کم لگتے ہیں آدھا کلوں میں آپ بہت سارے کباب بنا سکتے ہیں آج میکس کر کے تقریبا آدھا گھنٹہ اس کو ریسٹ پہ چھوڑوں گی پھر اس کے کباب بناوں گی کھیما کو آدھا گھنٹہ ریسٹ مل گیا ہے اب بنانے کے لئے میں تھوڑا سو اویل لے لیے ہاتھ پہ اس طرح منا دیں گے سارے اس طرح منا دیں گے سارے آج کچھ بنا لیں گے کچھ بنا لیں گے کچھ ابھی میں نے چھوڑ دیا ہے پھر اس کو بنا لیتے ہیں پھر باقی کی بھی بنا لیں گے توا میرا گرمی اب اس پہ اویل ڈالتے ہیں زرہ یہ بھی انگریش ہے یہ میں گھر کوکٹیل کو باب ڈال دیئے ہیں اب اچھے میں اچھے دو تین منٹ اس طرح ہی چھوٹ دوں گی پھر کلٹی پلٹی کروں گی اور اس ہاتھ میں آپ کو بھی بکھاؤں گی اب ان کی تھوڑی ایک سائٹ چینج کر لیتے ہیں اس طرح دیکھیں ما شاہ اللہ اللہ کی شان اس کی نیامتیں اس کی برکتیں جو ہمیں عطا کرتا ہے دو منٹ دو تین منٹ میں نے پہلے اس طرح ہی رکھے ایک طرف سے انہیں بالکل بھی ہلایا چلایا نہیں ان کو دو تین منٹ کے بعد پھر ان کو میں نے سائٹ چینج کیے دو تین منٹ کے لیتے ہیں دو تین منٹ کے لیتے ہیں ماشا اللہ میں نے اس ٹن تھوڑے کم فرائی کیا ہے اس ٹن یہی چاہیے تھے ادا بنائیں کم بنائیں ان کو بنا کے فریز کر لیں میں جو بچے اس کو بنا کے فریز کر لوں گی دیوے میں ڈال جوں گی جب جی چاہے گا پھر دوارا فری کر لوں گی آپ بھی بنا کے رکھ لیں جب بھی میمان وغیرہ آئے ہیں آپ بھی بنا لیں بڑی ایزی کوکھوکنگ ہے اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں آسان آسان فریزے بنا لیں اور میمان کے اچھے سے گزر جائیں نبائی جائیں کیونکہ آتے ہیں جب میمان پر بندہ پکشان ہو جاتے ہیں آپ کیا بنائیں کیا کریں ٹائم کم ہوتے ہیں کبھی کسی کے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو بندہ آسانی سے بنا لیں جب ٹائم کم ہوتے ہیں تو پھر بڑا مسلو ہوتے ہیں تو آپ بنا کے رکھ لیں جب آپ کو چاہی ہوتے ہیں تو آپ نکال لیں بڑپن لے لیے میں نے پلیٹ لے لیے اب ان کو کوکٹیل کباب کنکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتما پیارا کلر آیا ان کا انہیں زبردست لگ رہے ہیں یہ لیں بھئی اللہ کی شام اس کی نعم تین برکتیں جو ہمیں اتنے سارے کھانے اوطا کرتے ہیں کل کباب تیار ہو گئے ہیں ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور مجھے ساتھ میں واش ٹائم میں نے پہلے بھی بولا ہے مجھے واش ٹائم کی ضرورت ہے مجھے واش ٹائم دینا آپ لوگوں نے آپ کے تامن سے ہی سب کچھ ہوتے ہیں اور لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں یہ آپ لوگوں کی محبت ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کی شان اس کی نعمتیں برکتیں جو ہمیں اتنے سارے کھانے اتا کر دیتا ہے